اب رزق تنگ ہونے لگے صدقہ دے کے رب سے کاروبار کر لو صدقے سے تمہارے رزق میں اضافہ ہوگا یہ رب کا بادہ ہے اور اللہ کے بادے جھوٹے نہیں ہو سکتے رزق کی برکت کا ایک اور بہت بڑا ذریعہ ان نکاح ہے فرمایا اگر تم نکاح کرو گے تم فقیر ہو وہ تمہیں غنی کر دے گا لوگ کہتے ہیں بچہ پیروں پہ کھڑا ہو لے تو پھر نکاح کریں گے اللہ کہتا ہے تم نکاح کرو ہم پیروں پہ کھڑا کر دیں گے ہمارا فلسفہ اپنا ہے اس کا حکم اپنا ہے وہ کہتا ہے ابھی تو یہ اپنے لئے نہیں کماتا تو جو آئے گی اس کو کہاں سے گلائے گا میاں جس نے آنا ہے اس نے اپنا رزق لے کے آنا ہے تو بچوں کی شادیاں کرو اگر وہ جوان ہو گئے ہیں رزق نصیب اپنے اہل خانہ کو نماز کے حکم دینے سے رزق بڑھتا ہے چونکہ جو صبح کا وقت ہوتا ہے یہ رزق کے بٹنے کا وقت ہوتا ہے اور جس گھر میں صبح کے وقت لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں وہاں بے برکتیاں ہوتے ہیں تو طلوع فجر سے لے کر کے طلوع آفتا تک